وہی راجستان میں کانگریس کے بھیتر جاری گم آسان کو لے کر دلی میں کانگریس کے آلہ نیتاؤں کی اہم بیٹک ہوئی اس بیٹک میں حصہ لینے سی ایم گیلوت بھی دلی پہنچے جاہا انہوں نے راحل گاندی ملکار جن کھڑ گئے ششی تھرور بھوٹ جیت اندر سنگھ اور کیسی بن گپال کے ساتھ اہم بیٹک کی اور راجستان مسئلے کا حل نکالنے کو لے کر منتن کیا اس دوران میڈیا کے راجستان فارملے کو لے کر پوچھے سوال پر سی ایم گیلوت نے کہا کہ انہوں نے کبھی نہیں سنا کہ آلہ کمان کسی نیتا کو منانے کے لیے کوئی پد آفر کریں ایسی خبریں صرف میڈیا کے اوپج ہے آنے والے سمیں میں راجستان میں ویدان سباہ چناؤ رہے ہیں ایسے میں ان کا دلی آنا جانا لگا رہے گا تو اس بارے میں اور زیادہ جانکاری کے لیے سیدھا رکھ کرتے ہیں دلی کا دلی میں جہاں ایبن سماداتا جوتی سنگھ موجود ہے جی جوتی آج یہ بہت مہتوپورن بیٹھک مانی جاری ہے راجستان کے لیہا سیت اور شاید اپ ڈیٹ یہ بھی آئے کہ سچین پائلٹ بھی اس بیٹھک میں شامل ہوئے ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے بلکل وکرم دیکھیں راجستان مسئلے کو لے کر آلہ کمان کے گھر یہ بیٹھک جو ہے قریب تین گھنٹے سے چل رہی ہے اور دیکھیں چھے بجے یہ بیٹھک سٹارٹ ہوئی تھی اور اب نو بجے سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے سوہ نو بج رہے ہیں اور دیکھیں یہ بیٹھک جو ہے ابھی تک جاری ہے اور دیکھیں ابھی آدھے گھنٹے پہلے سچین پائلٹ بھی اس بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے پہنچ چکے ہیں لیکن دیکھیں ایک ہی ٹیبل پہ جب دونوں نیتا موجود ہیں دیکھیں اس بیٹھک کی بات کریں تو کانگریس نیتا رہل گاندھی بھی اس بیٹھک میں موجود ہیں سشیر تھرور کے سی وینو گوپال اور جو راجستان کے پربھاری ہیں سکھزندر سنگھ رندھاوہ بھی اس بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے پہنچ چکے ہیں دیکھیں تین گھنٹے سے زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے لیکن کیا فیصلہ ہو رہا ہے اندر ابھی تک دیکھیں اس کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آ پائی ہے لیکن سچین پائلٹ کا دیکھیں یہ مانا جا رہا آتا ہے کہ جب سی ام اشرو گھیلوت اس بیٹھک سے روانہ ہوں گے سچین پائلٹ تب ہی اس بیٹھک میں شامل ہوں گے لیکن دیکھیں سی ام اشرو گھیلوت ابھی تک روانہ نہیں ہوا ہے کھڑکے کے آواز سے اور ایسے میں سچین پائلٹ بھی پہنچ چکے یعنی کہ مانا یہ جا رہا ہے کہ ایک ہی ٹیبل پر سی ام اشرو گھیلوت اور سچین پائلٹ کو آلہ کمان دکھ سکتے ہیں اور راہل گاندی کو دیکھیں ویدیش ریاترہ پہ جانا ہے اور آج رات گیارہ بجے کی ان کی فرائٹ بتائی جا رہی ہے دیکھیں گیارہ بجے وہ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے یعنی کہ راجستان کے مسئلے پر آج رات گیارہ بجے سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا جائے گا اور کیا کچھ فیصلہ ہوگا اسی پر دیکھیں سب کے نگائی ٹھیکی ہوئی ہیں لیکن وہی دیکھیں اگر ہم کھڑکے کے آواز کے آپ ڈیٹ دے دے دیکھیں تین گھنٹے سے زیادہ کا سبے تو ہوئی چکا ہے لیکن راہل گاندی بھی اندر ہے کسی وینی گوپال بھی اندر ہے اور پرباری رندہ بھی دیکھیں اس بیٹھک میں اندر ہے سچین پائلٹ دیکھی جہاں ایک بار پندرہ دن کا آلٹی میٹم دے چکے ہیں کہ تیس مائی تک دیکھیں انہوں نے آلٹی میٹم دیا تب وہ آلٹی میٹم ختم دیکھیں کل ہو جائے گا یعنی کہ کئی ساری امیدیں یہی ہیں کہ راجستان کے مسئلے کو لے کر یہ بیٹھک جو ہے اس بیٹھک میں کوئی فیصلہ جو ہے نکالا جا سکتا ہے لیکن کیا وہ فیصلہ ہوگا کیا سچین پائلٹ اور اشوگ گہلوت جو ہے دیکھیں اس فورمولے پر آپسی سہمتی بنا پائیں گے دون ہوئی کیونکہ دیکھیں کئی سارے خبریں جو ہے ستروں کے مطابق وہ یہ نکل کے آ رہی ہیں کہ سچین پائلٹ کو پردیش دکش بنایا جا سکتا ہے اور جی